اچھا ملکو میں شمیلہ وسیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ خیریر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ سب کی دول سے پرولپا کی کرن سے میں بھی خوش ہوں تو ابھی صبح کے ٹائم دھمیہ بنا رہی ہوں گوپی بارت پلات ہے ہنال نے کل گوپی ہی اس لئے پکوائی تھی کہ ہم نے صبح پراتھا کا ناشتہ کرنا گوپی والے تو ابھی گوپی بارتھا کا ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں لے کر جانا ہوں جائفہ کو ڈاکٹر کے پاس اس کے جو مونٹ ہے وہ جنہیں زیادہ س ہوں گے اور پر اسے اللرجی تھی میں نے ٹیوپ لکھا لگا کہ اس کا ضغم پشت کی ہے جیسے آپ نے کل بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ٹھیک سے اتنی زیادہ سوچ میں کی آج رات کی اسے اتنی سوچ ہوئی ہے بہت زیادہ سوچ ہوئی ہے تو ہم بران کرتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کا حال لکھاتے ہیں اس کی پکر کر دکھا دوں گی میں نے لائیڈ اپنے جلائمن کا اس کی نیم فراب ہو جائے گی آگے پچھا سالی رات بہت تخلیف رہی ہے تو اسے ملکان آنم ب ملکان آنم بھی ناشتہ کر لیکنے گی ہے تو اسے ملکان آنم بھی جانے والی ہے پھر ہم لوگ سے ڈاکٹر پاس لے جائیں تو میں آپ کو تھی فاتھی بہت زیادہ سوچ بہت زیادہ سوچ ہوئی ہے تو اب ہم جب اٹھتا ہے پہلے اسے ٹیوپ لگا ہوں گے پھر ہم اسے کبھر چین گھلا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو بس ہی انا انکہ پراتھا ہے تو میں آپ کو بیٹنگ پراتھا ہوں گیا تو میں آپ کو بیٹنگ پراتھا کھاتے ہیں ابھی میں اپنا جو گھبی والا پراتھا پناتے لے آئیوں میں بھی ناشتہ کرنے لگی ہے تو ہنان بیٹھا ہنان گیا تو ناشتہ کر رہا ہاں میں اسے کہتے ہیں میں ان کے اندر میں تو بیٹھو دیکھا آپ نے اس کو ازدگم کیتنا زیادہ ہے میں نے لائٹ میں چلا ہو تو نوٹ جائیں گے تو ہمیں ناشتہ کر لیں تو صفائی میں گھر کے بعد میں کر لوں پہلے جا گناہ چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ اپنے در 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 میں نے کہا ہم ناشتہ کرتے ہیں پھر بوٹ جاتے ہیں اس کو میں ٹیوب لگا ہوں گا اور آپ دیکھنا اسے کتنی تکلیف ہوتے کہ مجھے بس صاف کر دے ناں پر ناشتہ کرتے ہیں پھر بچوں کو دیکھیں چلتے ہیں میں بھی کپڑے چینج کلوں کہ اس نائی وٹ نہیں رہا تو گھر جو میں نے سارا نیٹلین کر لیا میں نے کہا چاہے زیر دیر ہوٹ نہیں رہا میں سپائی کر لو نہاں اپنا کپڑے چینج کلاھی پھر اپنے کے اپنا کپڑے چینج کرو ہوں نہیں تو ٹریپٹی مجھے پانی گرم کر کے اتارے گی تو وہ آگے اتار لیں گے پر اپنا پڑ لیں پرس کر کے ایک ایسی سٹینڈ پر ساتھ بلیک پینٹ پڑی بولے کیوں دو اس کے ساتھ کھیلوں میں نے نہیں جانا مجھے پیچھے تیری فکر لگی رہے کی کیا کر رہا کی در چلے کیا کپڑے میں بینوں کو تیار کر دوں پھر چلتے ہیں لاؤ شاف کروں اچھا دیکھو رہا ہے تو شاف کروں آئی اتنی جادہ ہوئی تو دائی تو لگانی ہے نا پھلا آم آدھا نای شاف نہیں کرنا نا ہمارا پیٹا اتنی آئی ہوئی ہے انا دکھاؤ ادھر ہونٹ اپنے مانو مان سدکیا جاؤ اتنی سجا دائی لیا نچلے اپنے پڑا ہوں آپ کو پھر دوائی لیا نچلتے ادھر دیکھو جوتی نہیں پہنا تو پھر کیا پنا ہوئی پنی گاری تھا اچھا گری ہوئی ہے تو ابھی دائی لیا نچلتے ہیں ہم لوگ نکل جو کیا گھر سے دوائی لینے جانے کے لیے ہنان نے ہی آیا ہنان کر رہا ہے میں نے آپ بھی پاس رہنا آپ بھی اور وہ لوگ یہ لے رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلے لیں گے رکشہ رکشہ کروا کے یہاں سے جانا پڑے گا وہ یہاں سے دور ہے تو رکشہ کروا کے دوکٹر کے پاس چلتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں صرفا کے دوائی لینے ہیں کیوں کی دوائی لینے ہیں بی بی کلی نی آپ کی بالی نی بی بی گی وہ ہر رکشہ کھڑے ہیں ہم ابھی ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کو رکشہ میں بیٹھ کے چلتے ہیں دوائی لینے ہیں مانو آجہ چلتی اثنی آسانی آرہی ہے اپنے نہیں اندی个 نی دیکھو کپڑہ پٹیستے ہیں اپنے ہر رکشہ ابھی ہر رکشہ میں بیٹھ کریں جب ہر homo میں چلیں قراری مجھے پکڑ کے بیٹھا ہوں کھڑے ہو جو مجھے پکڑ صدیح ہو جیسی ہوں درک پیڑا آجو بیٹھ سکے پھیک کیا تھا فتح اثر بیٹھا نہیں تھا جانا میں نے کہا ہی در آجا کیا ہی چاہتی ہے یہ نا امیتائیت یہاں بھی سہی ہوتا ہے ابھی ہم بس پہنچ گئے ہیں کلینک پہ یہ کلینک آگیاں کر رشا رکھنے لگے ہیں یہ نیر جو اس کو گروز کر کے ہم نے ادر جانا آجا اگر آپ کو ملتے ہیں اندر کلینک میں جہاں ہم نے بند کر دیا کر رہے ہیں ڈاکٹر چلا آگیا چل آجو 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 چلے آجو 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 انگل کہہ رہا ہے آپ چھاڑے تین بجے ڈاکٹر نے آنا ہے یہ گندہ پانی ابھی ہم نے وہ کورنر ہے جو پھول ہے وہاں تک ہم نے پیدل چل کے جاناں وہاں سے رکشہ ملے گا یہاں سے جتنے جا رہے ہیں بھرے ہیں بجا رہے ہیں نہیں بٹھا رہے ہیں تو بھی وہاں تک پیدل چلتے ہیں پھر ہم لوگ رکشہ میں بیٹھیں گے جائے فائدر میرے ساتھ ہو دائی دائی کیا شہر رہتی ہے اب شام کو آئیں گے دائی تو میلن جیسا آپ نے دیکھا کلینک بنتا دائی کیا جا رہے ہیں گھر ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں گھر ہانیا نے ہاتے ساتھ دودھ پیا اور دیکھے سکون سے سو گئی اور ہنانے دکھے رہے تھا بچوں کے ساتھ آنٹین کا دھیان رکھ رہی تھی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ داکٹر اٹھ گیا تھا ہان جی تو ڈاکٹر بیٹھے کہ ساڑھے تین بار جنگ ہم نے ساڑھے تین بار جایا جانا پھر اتنے دور اور اب شام کو اسیم آئے کہ پھیڑی نا ایک وہ کافی دور ہے یہاں سے نا کیا نام ہے اس کا موزم کے لئے لیکھا ہم اس سے بھی دوائی لیتے ہیں اور جب اس کی ہنٹے ہی اپنڈ رہتے ہیں پھر اسیم آئے گا پھر بچوں کو وہاں پہ لے جاؤں گی دوائی لے جاؤں گی کیونکہ حسافہ کی دوائی بہت ضروری ہے تو بھی میں دلکرہ جب نالیتے ہیں مسر چاول ہنان کو لکھے دیتی ہوں مسر چاول اور آپ کی مہت کی کوپی ٹھیک ہے پڑھ چی انکر کو دکھانا وہ چیز ہے اور آؤ پھر ہاں جی مہت کی کوپی بھی لکھتا ہے جلدی سے چیزیں لے آؤ مو دیکھو پڑھنے جانا ہے تو سکون سے سوریس ہے پینٹو تار دی کہہ رہا مجھے پاما ڈالا پھر اسے پاما ڈال دے باہر کھے رہا میں آپ کو دکھاتی ہوں لے آئے چیزیں چاول ڈالو گرت ہے یہ فیفٹی والی کوپی ہے یہ لگری فیفٹی والی کوپی تر دماغ سے یہ فیفٹی والی کوپی نہیں ہے دسو پر بہتہ پر فیفٹی والی کوپی نہیں ہے یہ تو مجھے بیس تی سورپ والی کوپی لگری ہے وہ دیکھنا جب پہلے لے کر دی ہوں یہ فیفٹی والی کوپیاں وہ تو موٹی ہیں یہ پتلی ہے بہت زمین و آسمان کا فرائد یہ دیکھیں وہ لگ رہی ہے فیفٹی والی کوپی یہ تو کھڑے کے پھڑے چار سا کی کوپی لگ رہی ہے سکول والی انکل سے پوچھ کے آؤ مجھے انکل سے کوئی ہو رہا آپ کو کوپی دے جائے میرے بیٹا پوچھ کے آؤ پی ٹوشن جائے انکل یہ فیفٹی والی کوپی نہیں میں پاگل ہوں چار سفی ہیں اس کوپی کے اندر جلدی پوچھ کے آؤ کہ انکل فیفٹی والی کوپی دو کوئی حال نہیں ہے جلدی جاؤ بی بی ساتھ کھیل باکی ہیں ڈال چاول بھی لہا کے رکھ دیا چاول جو گھر میں تھے وہ بھی ختم ہوگا تب ہی اپنے پکاتے ہیں ڈال چاول ابھی تب پیر صحیح ہوگا امانو کا رات کو پوچھ آدھا اب بوتا ہو جاتا ہوں ہوتی نا چائے پینے چائے پینے فیٹر میں ڈال دو چائے چل میں فیٹر کھل کس کے اندر ڈال دے اوہ یہ کیا کر دیا گھنٹا گھنٹا بینا کیا کر رہی ہے بینا تول ہے بینا اچھی ہے کہ گھنڈی اوہ نان بھئی اچھا ہے کہ گھنڈا بچھتو اچھا ہے گھلا پچھا ہے بینا اچھی ہے اچھی ہے بینا نہیں بھولا اچھا چلو چائے پیتے ہیں امہ مارے گی بار نکل آئی تو پتہ نا امہ پھر مارتی ہے ہنہ آنٹویشن پر نے چلا گیا اور ہنہیں ابھی تک سو رہی ہے تو میں نے کہا میں اتنے در اپنی نے جو ہنڈیا چھنڈیا مصر چاول جو مصر ہے ایک سائر پر میں نے مصر رکھتی ہیں اور ایک سائر پر چاول قسم سے ایک کتنی میں گائی ہوگی مصر کاؤں ملتے تھے پچاس آٹھ ٹھوڑ پر پاو ہے نا تو آج نا لے گیا ہے کہتا ہے ماما نبیر پر مصر ہے اور تین سو تیس سو روپے کلو سا بچاوال ہے پتہ نہیں ہے میں گائی کہاں تک جائے گی مجھے اپنی بچوں بھی ٹینشن ہوتی ہے بھی کلکہ ہماری بچے کیا ہے ایک سائر پر میں نے مصر رکھیاں پکڑیاں اور ایک سائر پر میں نے رکھیاں چابلوں کا پانی چابلوں بوئیل کرنیا اور قسم سے پتہ نہیں ہے مگائی کہاں تک جائے گی ہنان فلان چیز لیا ہے ماما ہزار پر اکلو میں کیا اللہ رحم کرے ایسا نہ کہا کر جب جب میں نے کہا آپ کا دورہ نا تب جہاں تک میں گائی جاری نا مجھے لگتا ہے واقعی ہر چیز ہزار پر اکلو میں ملا کرنی ہے بہت بہت زیادہ میں گائی ہوگی پتہ نہیں کہاں پر جا کر یہ رکھیا گی تو میرے ابو کہتے لو ان کے ٹائم میں مگائی ہوگی تو ان کے سیلریوں بھی اسی صاحب سے ہوں گی میں نے کہاں اسی صاحب سے ہوں گی میں نے کہا اب دیکھ لیں ابھی کتنی مگائی اور سیلریوں کتنی ہیں کسی کو اتنی خاص سیلری نہیں ہے جو رائیڈر ہیں ان کے ٹھا رہا ہونی اس ٹھا رہا ہونی اس سے زیادہ رائیڈر کی بھی سیلری نہیں ہے اور جو اچھی پوسٹر وہاں پر سفارشیاں اور رشوت چلتی ہے پھر جوب ملتی ہے تو پھر بندہ کیا کریں بس ایسی زندگی تو گزار نہیں ہے میں اس لئے وسیم سے کہتا ہوں چلے ہمارا تو گزر بسر ہو رہا ہے آگے آگے میں مگائی مزید ہو جانے تو میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لئے زیادہ نہیں تو انہیں چھوٹا سا چاہے پلاٹ لے لیں گھر بنا دیں کچھ بھی کر لیں یہ لازمی ہم نے کرنا ہے کل کو ہمارے بچے تنگ نہ ہوں کہ ہمارے ماں باپ اپنے ہمیں دیا ہے کیا یہ کیا کیا کمائیں گے اپنے بی بی بچوں کو پا لیں گے اپنا گھر کا سرکٹ چلائیں گے کیسے چلائیں گے تو انشاءاللہ جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم آئے تو یہ ہی نیت ہے اپنے بچوں کے لئے چھوٹا سا ایک گھر بنا دیں گے تاکہ کل کو وہ بچارے تنگ نہ ہوں کہ مجھے پتہ یہ مزید مزید میں گائنب بڑھتی جانی ہے تو پھر ہمارے علاق کے لئے بہت مشکل ہو جانے اللہ پاک ہمیں اور سب ماں باپ کو بہت زیادہ دے اپنے بچوں کی قسمت کا وہ ان کے رہنے کے لئے گھر بنائیں ضرور تب ہی باہر جلتی ہوں پانی پکڑا تھا چاولوں کا تھا میں اس کے لئے ڈال دی ہوں اپنے چاول ہمارے پک گئے ہیں یہ ان میں زعفہ کو ڈال کے دیا ہیں آدھا کلو چاول گھر پڑے ہیں میں نے ہنان سے اور مگوالی تو وہ کچھ زیادہ یہ ہوگیا ہے میں نے کہا چلو کوئی سیم سے دیں مگوالی ناشتہ میں دیں ڈال کھا لائیں گے اور مصر ابھی پکڑے ہیں یہ بہت دیر بعد کھلتے ہیں ہاں جی کیا کیا کھا رہا ہے جا فا جا فا نے میرے سے بنوائی ہے فنگر فرائز اور ساتھ چاولوں کے ساتھ کھا رہا چھوٹے چھوٹے حالو پڑے میں نے اس کی پھر بنا دی ہے کدھر بائی لائے تو کھالو پھر لے جو ابھی لائٹ چلے گئے ہماری پتہ نہیں کیوں لائٹ بار بار جا رہی ہے یہ در بیٹھ کے کھا رہا ہے دیکھ لونے کیوں در بکھیا رہی ہوں کیا ہوا ادھر لہتاول چلو کھالو کیا شے کھا رہے ہو چپچ لگا لگا کے تپت لگا لگا کے کھا لے ہو کیا شے کھا رہے ہو لگا ہو واہ جی واہ ایشے تھوڑ ہی کھاتے ہیں ایشے چپچ پکڑی ایشے اس کے اندر چاول لگائے اور بچ ملہ ایشے کھاتے ہیں ایشے کھاؤ ایشے کھاؤ یہ آنٹی کی گھر سے لے کہتے ہیں آنٹی کی گھر میں واپس رکھیا آئیم ہو رہا ہے شام کے چار اور آنی ابھی تک نہیں اٹھی جب سے ہم لوگ بزار سے ہیں اب تک سو رہی گیا تو ہمارے گرمہ گرم جو مسر چاہو وہ بھی پک گیا تو میں انکا چلے میں بیٹھ کے کھالتی ہوں ہنان کی آنے میں بیٹھا ہی میں اور چار ختم ہو گئے میں انکا چلو میں تو گزارہ کرتی ہوں کھاتی ہوں پھر ہمارے گا تو اور موگو آ لیں گے تو زیفہ بھی سو گیا میں کہتے ہوں اس کو امی گھر لے کے جاتے ہوں جیسے آپ کو پتہ ماہ دیچی ٹوٹ کے کرتی ہیں امی کہتے ہوں پتہ نہیں کیا کرتی ہے مدانی لے کے وہ گرم کر گئے ہیں پتہ نہیں ٹھوکتے ہیں کیا کہتے ہوں وہ اس کے ہونٹ پر لگائیں گے تو رہاں ماجے گے تو یہ سو گیا تو ابھی میں کھالوں اپنا دوپیر کا کھانا پھر ہانیاں اوہی مٹھا میری اٹھ گئی ہے چاشونے لگتا دوبارہ سونے کوئی پکا پتہ نہیں ہے تو اپنا کھانا کھالوں تو ہانیاں بھی آنے والا ہے پھر ہانیاں بھی اٹھ گئی ہے اور زیفہ بھی اٹھ گیا میں زیفہ اس کیا نہیں جو تھی پہلے نانو گھر چلتی ہے جو نانو گھر اس کو ٹوٹکا کرنا ہے وہ کروا کے لاتے ہوں ٹھیک ہے پھر وہ اپنے پیٹوں کو چیز بھی لے چلے اٹھا مانو نہیں نہیں جانا پھر میں پھر ٹھیک ہے میں اور ہانی اٹھ گا لے گا اب تو نہیں لے کر جانا آپ کو چلے مانو جلدی چلتی ہم نانو گھر چلتی ہیں اوکی 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 کتنی چیزی کھانی ہے آپ نے جوش پیا بیٹو کھایا بولے کھائی تنی چیزی کھائی ہے تو ابھی نانو گھر چلتی ہے دیکھو پھر واپسی پر لے کر دوں گی اوکی نہیں تو اچھا جاول ماما کی شوب سے لے کر دیں آجو اچھا جاول ماما کی دکان سے لے کر دیں چیزی چیزی اور کوئی کام نہیں کی امانو ہمیں تو پانچ اوڑ پہ ملتے ہوتے تو اس میں بھی ہم لوگ اتنے خوش رہتے تو یہ پچا پچاس کھا کبھی ان کا مو نہیں سیدھا ہوتا ابھی اس کو لے کر جا رہی امی کے گھر تو آپ کو ملتے ہیں امی کے گھر جا کے چلے بیٹھو ادھے بیٹھو ابھی آگے امی کے گھر اچھا جیجی لے گھتے پیچھے تو اٹھنا بیٹھو جو پہلے بیٹھو پہلے ادھر بیٹھو اچھا چلے باپسی پہ جیجی لے تا چلے جیجی لے پہلے بیٹھو امی نے پکڑ لیا ہاں نیا کو آتے سا چلے بیٹھو ادھر کدھر آئی لگائی تھی کدھر آئی لگائی تھی نانو اچھا پہلے مجھتاو نانو نی ابھی نانو نی پیسے دیا چیز لے کیا ہے نا پیٹھار بولے دو ادھر دیکھاؤ نانو نی کدھر آئی لگائی تھی کدھر لگائی تھی ادھر لگائی تھی نا آئی درد ہوئی تھی نہیں درد ہوئی ابھی نانو ہم لوگ پہلے پہلے اتنا شور کر رہی ہے اتنا شور کر رہی ہے اتنا شور کر رہی ہے نانو گھر آکے ترین باتے کرتی ہے دیکھو جب یہ کونسا بچہ ہے گندا بتا چلو نا آگے چلے نانو بے کیا کام ہو گیا ہو گیا کام چارا ہو گیا صحیح پڑ ہے ہم نا صحیح پڑ ہے چلو چلو چلے اٹھ جا چلو رہے کیوں جب آپ کو کس نے پیسے دیئے تھے کس نے دیئے تھے کس نے دیئے تھے نانو نے نا ہاں تو بس آپ کو نانو روز 23 پیس نے دیئے تھی آپ اسی آکے دیتے ہو تو پھر کوئی کھا لیا تھے نا ٹویشن میں نہیں جی ایک دن نہیں دیئے بس تو باقی دن تو دیئے ہیں گھر چل کے دیتے ہوں دونوں کو پھر چیز لیا آجو میرا بیٹا دونوں کو نہیں پھر پھر 20 روز ہاں پھر بھی لیا تھا تو جب نانو تجھے روز 20 روز دیتے ہیں نانو بھو دیتے ہیں تب زیفہ کو دیتے ہیں آپ گھر آکے دیتے ہو روز دیتے ہیں بس ایک مرتبہ دیتے ہیں اچھا نا روز کہتے ہیں مزیفہ کو پیسے دیتے ہو جب نانو دیتے ہیں بس ایک مرتبہ دیتے ہیں بس ایک مرتبہ دیتے ہیں روز نہیں دیتے چلے بھی چلتے ہیں پھر گھر چل کے دیتے ہیں پیسے اچھا اچھا جی تو ابھی ہم لوگ آگیا میسے کے گھر سے گھر تو امید ہے آپ کو مرا چھوٹا سا بیلوگ اچھا لگا گیا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر دے چل کو سپرائز کر دے بچے بہت زیادہ تنگ کریں اللہ پیس